چودری محمد علی ردولوی کی کہانی امیری کی بو انگریزوں کے راج کے پہلے علاوہ شہر اور گاؤں کے قصبات کی بھی ضرورت تھی دارو سلطنت یا ایسے بڑے بڑے مقامات کی زندگی جہاں درباری عمرہ صوبے دار وغیرہ رہتے ہوں بہترین قسم کے لوگوں کو پیدا کرنے کے مناسب نہیں ہوتی تھی کیونکہ دولت کے عیوب نسل اور تربیت دونوں کے دشمن تھے عیش پسندی اور حکومت پر شرافت اور امدہ تربیت سب قربان ہو جاتے تھے دربار کی چالبازیوں اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے نہ خاندانی روایات باقی رہتے تھیں اور نہ ایمانداری اور راستبازی بڑے بڑے مدرسے تو تھے نہیں جہاں بورڈنگ ہاؤس میں سب کو ایک طرح رکھا جائے ہر گھر کی تربیت الگ تھی اور وہ شہر میں آ کر خاک میں مل جاتے تھے دیہات میں لوگ اپنی کھیتی باڑی کے مشاغل میں پھنسے رہتے تھے وہاں کی بھی آب و ہوا علمی ترقی اور دماغی ارتقاء کے خلاف پڑتی تھی اسی وجہ سے زمانے نے قصبات کو پیدا کر دیا تھا ان کے وجود میں لانے کے لیے کسی بڑے آلی دماغ نے پہلے سے کوئی نظریہ نہیں قائم کیا تھا بلکہ ضرورت کے موافق بلا کسی کوشش کے قصبات خود بخود پیدا ہوتے گئے یہاں کی سرزمین امدہ لوگوں کو پیدا کرنے کے مناسب تھی درباری خوش آمد محلات کی بے انوانیاں امال کی ترقیبیں عمرہ کی سیاسی چالیں عہدے داروں کی آپس کی اکھاڑ پچھاڑ شہزادوں کی اکثر حد سے گزری ہوئی طرز زندگی سب سے پناہ تھی نسل علم تندرستی آلی دماغی اصول اخلاق کی پابندی ان سب کے لیے یہیں کی سرزمین مناسب ٹھیری تھی شہروں میں یہیں کے لوگ جا کر بادشاہ کو بادشاہی اور وزیروں کو وزارت سکھاتے تھے اور خود بھی وہیں دولت کے اس تھان پر بھینٹ چڑھ جاتے تھے ایک دو پشتوں تک کچھ خصوصیتیں باقی رہتے تھیں اس کے بعد نمک کی کان میں پہنچ کر یہ بھی نمک ہو جاتے اور قصبات سے نیا دستہ تیار ہو کر پہنچ جاتا تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے شہر کا ہر بڑا خاندان کسی نہ کسی قصبے کے سلسلے پر فخر کرتا ہے بوڑھوں کو مر جانے کا آرزہ ہے جوانوں کو فرصت نہیں بچوں کو معلوم نہیں ورنہ آپ دیکھتے کہ ہر شخص اسی پر ناس کرتا کہ ہم قصبات کی پود ہیں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی تو صرف یہی نہیں کہ وہ گھٹ کر اپنی قدیمی حالت پر پہنچ جائے بلکہ پھر وہ تحت سراہی کی خبر لاتی ہے اور اس کی تباہی اور خرابی کی کوئی انتہا نہیں رہ جاتی دولت جانے کے بعد بھیک مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے علم کی جگہاں ہڈھرمی لے لیتی ہے اعتقاد کی جگہاں وہم پرستی کو ملتی ہے راست بازی دھوکہ دھڑی سے بدل جاتی ہے عالی حمتی بودھے پن کا جامعہ قبول کر لیتی ہے شیری بیانی کج بحسی کے سامنے دم بخود رہ جاتی ہے اور بڑے بڑے قاضیوں کی نسل میں صرف قرائے کے گواہ رہ جاتے ہیں پھر یہی آخری سلاتین ترکی کی طرح کچھ باتیں گزشتہ اروج کا پتہ بتانے کو رہ جاتی ہیں حمیدہ بانو بیگم صاحبہ اسی کائہ پلٹ کا اگر تمام باتوں میں نہیں تو بعض باتوں میں نمونہ تھی ان کے والد بگڑے روصہ میں تھے بڑی جائدات کے مالک تھے حسب نسب میں کوئی دوسرا خاندان ان کا مقابل نہ تھا ان کی شیری بیانی نرم کلامی پر شرافت کا سکہ بیٹھا تھا دادو دہش کا یہ عالم تھا کہ جو چھو گیا پارس ہو گیا خود تباہ ہو گئے مگر ان کے لواہقین آج تک دو ایک کو روٹی دے کر کھاتے تھے ہائے دولت وائے دولت بھار میں جائے دولت اگر یہ کمبخت پہلے ہی ان کے دامن سے نہ چمٹتی یا بادی کو ان سے مونہ موڑ لیتی تو یہ کہانی کہاں سے لکھی جاتی ہمیشہ کہاں کرتے تھے اوہ جی ہمارا قور میں کا پیالہ کہاں گیا ہے ایک لڑکی ہے گو قسمت کی پھوٹی نکلی مگر اس کی بھی کٹ جائے گی اس کی والدہ کے پاس ان لٹے حالوں پر بھی اتنا زیور ہے کہ پشت دو پشت آرام سے کٹھی جائے گی ہم بوڑھی بوڑھے کو کرنا ہی کیا ہے کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں ہے جو جائداد بچانے کا خیال ہو واقعی سچ کہتے تھے ان کی تو اسی شان سے کٹ گئی مگر ادھر ان کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر گھر میں جھاڑو پھر گئی محل سراتک مہاجنوں نے بکوالی اینٹ سے اینٹ بچ گئی نیو کا ٹکا کھد گیا حمیدہ بانو بیگم صاحبہ قریب ہی ایک ٹوٹے مکان میں رہنے لگیں اساسا زیور بھی جو سنا جاتا تھا کچھ بھی نہ نکلا یہ پرانی باتیں ہیں جو بیان کر دی گئیں ورنہ قصہ تو اس کے برسوں بعد سے شروع ہوتا ہے ہم کو اپنے ناظرین سے معافی مانگنا ہے کہ اس قصے کی ہیروین خلاف امید اور خلاف روایات قصہ نویسی کوئی پچاس پچپن برس کی عورت ہے گو قصے میں حمیدہ بانو بیگم صاحبہ کی صاحبزادی بھی موجود ہیں جو ہر طرح اس قابل ہیں کہ بہتر سے بہتر رومان نویسی کی داستان میں ممتاز جگہ پاویں مگر ان کی کہانی ہم کو لکھنا نہیں ہم کو تو ان بڑی بی سے کام ہے جن کی زندگی لارڈ پیار میں ماں باپ نے تباہ کی جب یہ کماری تھیں تو بڑی بڑی جگہوں سے پیام آئے مگر ان کے والد نے ہر نزبت کو ہقارت ہی سے دیکھا ان کو اپنے نصب کا کوئی دکھائی نہ دیا وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ کھلونے کھیلنے کا شوق ہر سن میں باقی رہتا ہے کم سنی میں بے جان کھلونے آگے چل کر جیتے جاگتے کھلونوں سے دل بھیلتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بچہ کھلانے میں بوڑھے بھی بچوں کی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں بہرحال حمیدہ بانو بیگم صاحبہ کی شادی ایک غریب آدمی کے لڑکے کے ساتھ اس حکمت سے ہوئی تھی کہ ماں باپ کے جیتے جی لڑکی نگاہ کے آگے رہے گی یہاں خیالات کی تکل آسمان پر تھی غریب آدمی کی محبت بغیر تحفے تحائف کا پیار کیا دل پر بیٹھتا بعض امیروں کے گھروں کا یہ بھی قائدہ ہے کہ داماد غیر سمجھا جاتا ہے اور نوکر چاکر لواہقین جو محل سرا میں رہتے ہیں داماد کے خلاف ایک چھپی ہوئی سازش کر لیتے ہیں جس کی خبر مردانے میں پہنچے یا نہ پہنچے لڑکی کی والدہ کو ضرور ہوتی ہے اور اگر وہ خود حصہ نہ بھی لیں تو بھی جائز رکھتی ہیں یہاں سونے میں سہاگہ یہ ہوا کہ داماد صاحب کو پائریا تھا فی سیکڑا پچاس آدمیوں کو پائریا ہوتا ہے مگر بات کا بتنگڑ بنانے کو کافی ہو گیا اور محل سرا میں سرگوشیاں شروع ہوئیں کہ دولہ میاں کے موں سے بو آتی ہے گو کہ شوہر صاحب دانتوں کی خبر اچھی خاصی لیے رہتے تھے اور زیادہ تر اسی وجہ سے یہ بات لوگوں کو معلوم بھی ہوئی تھی مگر میاں بی بی کا سلوک بگڑنے لگا خیر پائریا بیچاری تو بدنام ہوئی شوہر صاحب کے دل سے اتر جانے کی اصل وجہ تو یہ ہوئی کہ ان کے ہونٹ ضرورت سے زیادہ موٹے تھے اس پر غضب یہ ہوا کہ گھینگا نکلنا شروع ہوا اسی وجہ سے یا قدرتن آواز بھی خوشائن نہ تھی معلوم ہوتا تھا حلق سے بولتے ہیں بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب زادی صاحبہ کوٹھے پر کم جانے لگیں اور اگر جاتی بھی تھی تو جلد واپس آ جاتی تھی رفتہ رفتہ بات اس قدر بڑھی کہ شوہر صاحب اپنا بوریا بستر باندھ کر چل دیئے اب کیا تھا صاحب زادی مستغیصہ ہو گئی اور شوہر صاحب ملزم قرار پا گئے اور گھر بھر کے آدمی اندر باہر باری باری مستغیصہ کے گواہ اور مستغیصہ کے مختار بن گئے ملزم مفرور کی وقالت کون کرتا جب تک ماں باپ جیئے آئند و روند عیزہ اقربہ نوکر چاکروں سے داماد کی بے وفائی لڑکی کی بدقسمتی کا ذکر مختلف عنوان سے ہوتا رہا اور ان سے ہمدردی کا خراج وصول ہوا کیا جب بڑھی بڑھے کی آنکھ بند ہو گئی تو آسمان ٹوٹ پڑا ہمدردی کیسی نان شبینہ کے لالے پڑ گئے حمیدہ بانو بیگم صاحبہ سے نہ صرف مکان چھوٹا نہ فقط اساسا چھن گیا نہ یہ کہ نوکر چاکر بھی چلتے پھلتے نظر آئیں بلکہ رفتہ رفتہ سلائی پر بسر ہونے لگی پہلے چکن کی ٹوپیاں کارھا کی کبھی کبھی اگر کسی نے کہا تو کٹاؤ کا انگرخہ بھی بنا دیتی تھی کچھ دنوں بعد جب ان چیزوں کا رواج بھی نئے فیشن نے مٹا دیا تو ایسی عورتوں کے موٹے جھوٹے کپڑے سینے لگیں جن کو یا تو خود ہی سینے ہی آتا تھا یا گھر کے کاروبار اور روزگار کی ضرورتوں سے فرصت نہ پاتی تھی اور اس طبقے کی تھی جنہوں نے درزی کو پوری سلائی دے کر سلوانے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا گھوسنوں کنڈے والیوں کی ٹول کی چشک لگی نیلی کرتیاں جن میں موٹے موٹے سفید چمپے ٹکے ہوتے ہیں چھوٹی قوموں کے بیاں کے لہنگے نینوں کے دپٹے جن میں لال سبس چوڑی چوڑی پڑاکے کی گھوٹ لگی ہوتی ہے تیار کر دیتی تھی لہنگے کی گھوٹ ٹکڑی کی ہر عورت نہیں جوڑ سکتی ہے ذرا سی غلطی کانٹ چھاٹ میں ہوئی اور گھوٹ ایٹ گئی چشک لگانے میں ذرا سی چھٹکی ڈھیلی ہوئی اور گھومروہ لہنگا ایک طرف سے اونچا ایک طرف سے نیچا ہو گیا اسی قسم کی سلائی تھی جو ان کو ملتی تھی ایک اور مشکلان پڑی تھی کٹاؤ اور چکن کا کام تو ایسا تھا کہ کھلے خزانے کیا جا سکتا تھا اگر اڑوس پڑوس کی کوئی عورت آ بھی گئی تو کوئی حرج نہیں یہ اپنے کام میں لگی رہتی تھی کیونکہ یہ تو شریف زادیوں کا ہنر ہی تھا گھوسنوں وغیرہ کے کپڑے سب کے سامنے سینے ہی سکتی تھی دروازے میں کنڈی دے کر سینے بیٹھتی تھی اور اگر مہترانی بھی آگئی تو جلدی جلدی سمیٹ کر ان کپڑوں کو چھپا دیا تب دروازہ کھولا جمعیرات کے فاتحے کا کھانا یا اور صدقے کی چیزیں بھی لے لیتی تھی مگر بہت چھپا کر اور وہ بھی خاص خاص گھروں کی جن کو جانتی تھی کہ دم بھی نکل جائے گا تو بھی موں سے نہ نکالیں گے کہ ہم نے حمیدہ بانو بیگم صاحبہ کے ساتھ یہ مراد کی ہے لکھنے والا اس جگہ ایک مشکل میں پڑ گیا ہے مسئل ہے جھوٹے کے آگے سچا رو مرے اگر سچ سچ لکھتے ہیں تو بات کرینے قیاس نہیں رہی جاتی اور اگر اپنے دل سے گھڑ کر بناتے ہیں تو ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہانی نہ بگڑ جائے تن با تقدیر ہم وہی لکھیں گے جو ہمارے تجربے میں آیا ہے کوئی یقین مانے یا نہ مانے واقعہ یہ ہے کہ خیرات کے کھانے سے بھی حمیدہ بیگم صاحبہ جب تک کسی غریب کو دے نہ لیتی تھی خود نہ کھا سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ باوجود غریبی کی فلاقت کے ارد گرد کی غریب عورتیں ان کی گزشتہ سروت کو بھولی نہیں تھی محترفہ کی عورتیں اسی طرح دباؤ مانتی تھی اور ان کا کام کرنے کو تیار رہتی تھی برادری کی خوشحال عورتوں پر بھی ان کا روپ تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کم نگاہی سے دیکھے اس کی ممکن ایک چھوٹی سی وجہ اور بھی رہی ہو وہ یہ کہ حمیدہ بانو ذرا کیا زبان کی اچھی خاص سخت تھی برادری کی شادی غمی کی محفلوں میں ان کے اوپر قیمتی پوشاک یا سچے جڑاؤ کے زیور کا اثر بلکل نہیں ہوتا تھا اور برادری میں جو جگہ ان کی ہمیشہ سے تھی وہ آج بھی باقی تھی چاہیں گھر میں فاقع ہو اور اس کی نوبت اکثر آ جاتی تھی مگر عزیزانہ برطاؤں میں کبھی فرق نہیں آنے دیتی تھی شادی بیعہ میں نیوتا ڈالی ان کے گھر سے دوسروں سے پہلے پہنچتی تھی چھٹی میں بچے کے کپڑے ان کے گھر سے ایسے آتے تھے کہ ہر عورت کی نگاہ ان پر پڑتی تھی نئی نویلی دلہن کو دودھ ملیدہ سب سے پہلے بھیجتی تھی اور ان سب باتوں کے بعد ایک عیسار ایسا تھا جو ہر شخص میں نہیں ہوتا یعنی برادری میں کسی کے یہاں کوئی تقریب ہو تو تمام کام یہ اپنے ذمہ لے لیتی تھی کھانا نکلوانا جوڑے لگوانا دلہن کا زیور درست کرنا رسوم کی ادائیگی میں فرق نہ آنے دینا ان کے حصے کی چیزیں تھی غمی کے موقع پر مراسم سے واقفکاری کے علاوہ بین ایسے کرتی تھی کہ بڑے سے بڑا غم نویز شاعر دنگ رہ جائے بہت دن ہوئے رانڈ ہو چکی تھی مگر شوہر کے بین کرنا شرم کی بات تھی بوڑی ہو گئی تھی مگر مو ڈھاپنے میں جنسی جذبات کی چھاؤں بھی آ جائے یہ شریف زادیوں کا شیوہ نہیں ہمیشہ باپ کے بین کرتی تھی ادھر انہوں نے آنچل مو پر لے کر کہا لکھیا بابا فقیراً بیٹی تمہاری راہ پر سے صدقے ہوتی اور ادھر محفل میں کوک پڑ گئی آواز کی نرمی الفاظ کی مناسبت کم سن مو چھڑانے والیوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ آنسوں سے خود مود ہوتی تھی مگر دل یہی چاہتا تھا کہ ابھی اور سن لیں تو کلائی پر ہاتھ رکھیں حمیدہ بانو بیگم اگر اپنا موٹیو یا نقشنگی بنواتی تو یقیناً وہ رکھ پت رکھا پت ہوتا ہر شخص سے صاف دل سے ملتی تھی لیکن اسی کے ساتھ کسی نئی دولت والی نے اگر ان کے حفظ مراتب میں ذرا سی بھی کمی کی تو اللہ دے اور بندہ لے بھری محفل میں وہ کھری کھری سناتی تھی کہ کمسن مغرور لڑکیوں کے ہمیشہ کے لیے کان ہو جاتے تھے سات پشتوں کا شجرہ بیان کر دیتی تھی جو جو نسبی خامیاں ہوتی تھی ان کو ایک ایک کر کے کھول دیتی تھی اور فوراں اٹھ کر اپنے گھر چلی آتی تھی لوگ خوش آمدیں کرتے رہ جاتے تھے مگر یہ غنیم کو شکست دینے کے بعد پھر وہاں نہ رکتی تھی اور چلتے چلاتے آخری بانڈ جو دشمن کو پامال کر دیتی تھی اکثر یہ ہوتی تھی پھٹے کپڑوں میں خندہ مثلے گل ہوں شرافت کیا بہارے بے خزاں ہے شہروں میں یہ رسم اس حد تک نہیں رہ گئی ہے مگر قصبات میں ابھی تک خدمتی قومیں مثلا نائی دھوبی درزی وغیرہ کے جو پشتوں سے خاندان میں لگے چلے آتے ہیں روزمرہ کی خدمات اپنا فرض سمجھ کر بجا لاتے ہیں اور شادی یا دوسرے خوشی کے موقعوں پر جوڑے باغے نقد و جنس پانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور لڑ کر لیتے ہیں ایسے موقعوں پر ان کا دعویٰ مسکرا کر تسلیم کیا جاتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جائیں جس گھر سے جیسا ملتا ہے ویسا ہی کام بھی لیا جاتا ہے اور سیکڑوں برس کی مشق سے کچھ ایسا انتظام بن گیا ہے کہ پرجوں اور ججمانوں کے درمیان میں حقوق و فرائض میں کبھی اختلاف ہوتے دیکھا نہیں ایک روز کسی عزیز کے ہاں کچھ نظر نیاز کی مٹھائی بھیجنی تھی حمیدہ بانو بیگم صاحبہ نے پڑوس کی کسی باہر نکلنے والی عورت کے ذریعے سے نائن کو بلوا بھیجا وہ آئی تو مگر دیر میں حمیدہ بیگم صاحبہ کے غصے کا پارا پانی اُبلنے کا درجہ تیہ کر چکا تھا سورت دیکھتے ہی برس پڑی خدا کی شان اب پرجوں کے بھی یہ دماغ ہو گیا کہ بلاؤ تو آتے نہیں موئی چڑیلوں کے جہاں ہاتھ گلے میں دو چیزیں ہو گئیں بس اپنے آپے سے باہر ہو گئیں فیرون کی بچیاں اپنے کو سمجھنے لگیں ہزار غریب ہو گئے ہیں مگر تم کو دینے بھر کو اب بھی ہیں بس ہم کو تم سے کام ہی لینا منظور نہیں ہم دوسری لگا لیں گے موئی کمینیوں کے بھی یہ مزاج ہو گئے اللہ کی شان ہے نائن نے کہا میری مجال پڑی ہے کہ آپ بلاوے اور میں نہ ہوں آپ کے گھر سے یہ ہڈیاں پلی ہیں بڑے میاں کی دی ہوئی بارہ بیگے معافی آج تک کھا رہے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں آپ کے دشمن غریب ہوں آج بھی آپ ہی کے یہاں سے پیٹ پلتا ہے تن ڈھکتا ہے دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ دپٹا چیتھڑا ہو گیا تھا ایسا بھی نہیں رہ گیا تھا کہ سر پر ڈال کر باہر نکلتی غریبی کا معاملہ بیگم صاحبہ آپ سے کیا چھپا ہے میں نے کہا لاؤ جلدی جلدی سی لوں تو نکلوں اسی میں دیر ہو گئی دیکھئے نا اتنا گانٹھا ہے کہ پتلا ہو گیا ہے ایک پٹی علاگی ہو گئی موہ جو سر ڈھاکو تو کمر کھولتی ہے کمر ڈھاکو تو سرننگا ہوا جاتا ہے حمیدہ بیگم نے کہا تو یہ کہو نا لو دپٹا ہم دیتے ہیں بیٹی سعیدہ اپنا دپٹا ہم کو دو اور تم کامدانی والا دپٹا نکال کر اوڑ لو سفید دپٹا تم پر اچھا نہیں لگتا بیچاری تمہارے ہاتھ کی دیکھنے والی تم نہ دوگی تو ان غریبوں کو کہاں سے ملے گا لو ابھی یہ دپٹا دیتی ہوں ابھی ایک ہی دھوپ پڑا ہے تمہارے بہت دن چلے گا اور ہاں بیٹی وہ کمخواب والا چھٹکا خان پوش بھی نکالتی لانا جس میں ماں ہی پشت کی گوٹ لگی ہے میلہ خان پوش ڈال کر لے جائے گی تو جو دیکھے گا کیا کہے گا نائن ادھر نکلی ادھر بیٹی نے کہا اممہ دپٹا آپ نے دے دیا کامدانی کا دپٹا اوڑ ڈالیں گے تو پوت کے پیجامے پر کیا اڑیں گے اب کہاں سے آئے گا ماں نے کہا ہوگا صدقہ کیا کون چیز ہے خدا اور دے گا بیٹی کوئی ضرورت تمہاری کبھی پڑی رہی ہے سب ہو جائے گا ادھر جیسے ہی کچھ ہاتھ چڑھا سب سے پہلے تار منگوا لیں گے چار دن کی محنت میں تو دپٹا تیار ہوتا ہے تم کڑھتی کہے گو ہو میں تو کہتی ہوں دوسرا دپٹا بن جائے گا تم اس کو اول ڈالو ہائے بیٹیا تم نے دیکھا ہی کیا ہے ایسے ایسے دپٹے تو ہم دے دیا کرتے تھے خیر ہوگا وہ بھی زمانہ تھا یہ بھی زمانہ ہے مگر کیا ہمارے دن پھریں گے ہی نہیں بارہ برس کے بعد تو گھورے کے دن بھی پھرتے ہیں اور دے نہ دیتی تو کرتی کیا دیکھتی نہیں تھی بیچاری ننگی تھی نہ تمہاری نوکر نہ چاکر مگر ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے بیٹیا سن لو یہی دینا ساتھ جائے گا اور کچھ نہیں صبح کا وقت ہے ماں بیٹیاں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی ہیں گھر میں اتنا پیسہ نہیں جو چائے بنے اسی وجہ سے باہر کا دروازہ ابھی نہیں کھولا ہے کہ چائے کا وقت نکل جائے تو دروازہ کھولیں پاس پڑو سے کوئی آ ہی جائے تو کیا کہے گا کہ ان کے یہاں آج چائے نہیں بنی ہانڈی سویرے ہی چڑھا دی جائے گی صرف دال روٹی تو پکنا ہے سہیدہ اٹھیں اور آگ جلائی دیکھ چی میں پانی چڑھا دیا آٹا گوندھا اتنے میں کوٹھری سے ایک ہانڈی ہاتھ میں لیے ماں کے پاس آ کھڑی ہوئیں ہانڈی میں ہاتھ ڈال کر آدھی مٹھی دال نکالی ہانڈی کا موں ماں کی طرف کیا اے لی جی امی جان ڈال بھی تو نہیں ہے حمیدہ بیگم نے سر اٹھایا ہاں سچ تو ہے ہوں ہوگا چٹنی سے کھا لیں گے تم نے دھنیا بوئی تھی دیکھو کیسی ہری ہری لگی ہے لوگ کہتے ہیں جب زبان جھوٹ بولتی ہے تو چہرہ اس کو جھٹلا دیا کرتا ہے اگر اس وقت آپ حمیدہ بانو بیگم صاحبہ کو دیکھتے تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بھی جان لیتے کہ زبان دل کا راز چھپانے کے بھی کام آتی ہے بیٹی سے اونہ عجیب آثار ظاہر ہو گئے بیٹی باورچی خانے کی طرف سر جھکایا جا رہی تھی مگر آنسو بھر جانے کی وجہ سے ماں شاید اس کو پوری طرح دیکھنا سکتی ہو اتنے میں ایک بچے کی آواز آئی اے اللہ ذری دروازہ کھول دیجئے بیگم صاحبہ نے کہا سہیدہ کنڈی کھول دو شبو ہے ایک لڑکی پانچ سہ برس کی کرتہ پائجامہ پہنے ننگے سر گلے میں چاند کانوں میں بندے داخل ہوئی اور بہت جھک کر سلام کر کے تخت کے کونے پر پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئی کہو شبو اچھی ہو تمہارے ماں باپ کہاں ہیں حضور کی سلامتی مناتے ہیں اببہ تعلیم پر گئے ہیں اممہ کڑے میں بیعا ہے وہاں گئی ہوئی ہیں میں نے کہا میں حضور کو سلام کراؤں اللہ چھوٹی بیگم کو سلامت رکھے سہرے کو پھول کہیں جلدی کھلیں ہم بھی اس کی آس لگائے بیٹھے ہیں خدا وہ دن تو لائے میں کڑے بن پہنے رہوں گی تھوڑی کہے دیتی ہمیدہ بانو نے قیقہ لگا کر کہا اچھا شبو ضرور پہننا ہمارے ارمان نکلیں گے تو کیا تیرے نہ نکلیں گے سچ ہے بتخ کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا اتنے میں شبو چھوٹی بیگم کی طرف باولچی کھانے چلیں پاس ہی دھنیے کی کیاری تھی اسی کے کنارے ایک مکو کا درخت دگا تھا لال لال مکو سے گنگنا بنا تھا مکو توڑ توڑ کر کھانے لگیں جب صاف کر چکیں تو دھنیے کی طرف مخاطب ہوئیں نہایت یکسوئی سے توڑ توڑ کر مٹھی میں اور مٹھی سے کرتے میں جمع کرتی گئیں حمیدہ بیگم صاحبہ تاثف کی مسکراہت سے اور سعیدہ غصے کی نگاہ سے دیکھا کی مگر مو سے کوئی نہ بولا بیش اب وہ دھنیا خسوٹ چکی تو بولی چھوٹی بیگم آپ کے سائے میں پروان چڑھی پھلی پھولی آباد ہوں ہم تو اس گھر کے ہمیشہ نمخ خار ہیں آج پہلے پہل فصل میں دھنیے کی چٹنی آپ کے ستکے میں کھائیں گے اور اپنے گھر چلی گئی سعیدہ نے روکھی روٹی لا کر ماں کے سامنے رکھ دی بیگم صاحبہ نے ہسکر کہا شب وہ ہے پکی ڈومنی بچہ ہے تو کیا ہوا بیٹی ذری نمک ہی پیس لو